جتنے ہی آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں اور والدہ مجھے پردے میں سن رہی ہیں میں آپ سے کہتا ہوں جب اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں گے جنازے کا طریقہ بتاؤ دوسرا کوئسٹن یہ کریں کہ جنازے کی دعا سنا ہوں میں ذرا بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو نہ جنازے کی نماز آتی ہے نہ دعا آتی ہے سوچئے اگر آج آپ مر جائے تو آپ کے اولاد تو اس قابل بھی نہیں ہیں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھ سکے ہم نے دیکھا ہے دوسرے جنادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹا تقبیر لگا کر دائیں بھائے دیکھتا ہے جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسی کرتا ہے اور نیت کیا کرتا ہے جو نیت امام کی وہ میری اسے نیت تک کرنی نہیں آتی ہے اور ایسے اپنے دوستوں سے پوچھئے جن کا آپ دنچلہ بنائے ہوئے نا کہ ماں اگر کہے بیٹا کام کر دیں میرا تو ماں کی دلازاری کر دیں گے ایک دفعہ لیکن باہر سے اگر دوست کے آواز آ جائے اکرام یا راجہ چلتے ہیں تو ماں کوئی نراز کر کے اس کے ساتھ نکل جائیں گے کہ نہیں دوست نراز نہ ہو جائے ان سے پوچھیں جا کر ان سے وعدہ لے کہ اگر آج میں مر جاؤں کتنی مرتبہ آگے میری قبر پر مجھے یقین جھوٹا وعدہ ہوگا کر لیں گے جھوٹا وعدہ ہوگا ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے آپ کی قبر پر یہ جنازہ تک نہیں پڑھیں گے میں نے ایسے سے جنازہ دیکھیں میں بڑا مشاہدہ ہے کہ بہت گہرا مشاہدہ رکھتا ہوں جگری یار سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ جی ناپاک ہیں ایسے ناپاکوں سے دوستی رکھتے ہیں آپ کہ جو آپ کے جنازہ تک پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیا ہوگا پھر اس لئے خدارہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیے کسی نے کہا کہ اب عورت کو عدد پوری کرنا اس وقت ضروری نہیں ہوگا کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کر کے یہ معلوم کر لے کہ اس کو حمل ٹھیرا ہوا ہے کہ نہیں انہوں شخص کے کہنے کے مطابق یہ عدد اسی لئے رکھی تھی تاکہ پتا چل جائے کہ عورت حاملہ ہو ہے کہ نہیں ہے اور آج کل چونکہ الٹراسان وغیرہ سے پتا چل جاتا ہے لہذا اگر معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو عدد پوری کرنا بھی لازم نہیں ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے نہیں یہ بات بلکل غلط ہے دیکھیں یہ جو علتیں نکالتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہوگا یہ حکم کیوں ہوگا یہ ہم اپنے پاس سے نکالتے ہیں یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بعض تو علتیں سبب ہوتے ہیں وہ قرآن یا حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حکم ہے اسے کہتے ہیں علت منسوسہ یعنی جس پر نصف وارد ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے وضاحت کر دی اور بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قرآن حدیث نے بیان نہیں کیا ہم اپنی سوچ سمر سے فقہا نکالتے ہیں انہیں علت غیر منسوسہ کہتے ہیں تو بہر علت علت منسوس ہو یا غیر منسوسہ ہو منسوس علت ہوتی ہے اس میں تو پھر ٹھیک ہے کہ جب علت ہوگی تو حکم ہوگا علت نہ ہو تو حکم نہیں ہوگا لیکن جو ہم اپنے پاس سے علی بعض وقت نکالتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی اور نیا حکم آئے تو ہم اس علت کو اس میں تلاش کریں اس میں بھی علت ہو تو جو حکم اس کا ہوگا وہ حکم اس کا بھی ہو جائے گا جو قیاس کرنا کہلاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ موجودہ جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالکل لیا اٹھا دیں عدد کا حکم مطلقا ہے بہت سارے اس کے مسائل ہوتے ہیں جن میں سے ایک علت یہ بھی بیان کی میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ استبراء رحم مقصود ہوتا ہے کہ عورت کا رحم جو ہے وہ سابق شہر سے مشغول تو نہیں ہے اس کا اتمنان حاصل کرنا لیکن بہرحال اس طرح اگر ہم جدید تیکنوجی کے استعمال کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام اٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس تین مہینے جو بھی ہے یا تین حیز جو عدد ہوتی ہے جیسے طلاق کی حیز والی عورت کی عدد تین حیز ہوگی اور جس کو حیز بند ہو تو تین مہینے ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ کی اور ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں لہٰذا بہرحال یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے عدد کی حکمت کو باطل کرنا یہ شرن بالکل جائز نہیں ہوگا جو کہہ رہا اس کے انہوں مانے آپ ایک انہوں نے کہا کہ یورپ کے بعض مبالک میں لیبارٹریز میں تیار شدہ گوشت ملتا ہے جو سبزیوں اور جانوروں کے ڈی اینے سے کیمیکل رییکٹ سے تیار شدہ ہوتا ہے شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں اگر تو جانوروں کے جن جانوروں کے ڈی اینے لیے ہیں وہ جانور حلال اور طیب ہوں جیسے گائے سے لے لیے اور زبا شدہ گائے ہو اور اسی طرح بکرے وغیرہ سے یہ مچھلیوں سے حاصل کر لیے ہیں مچھلیوں میں تو زبا کوئی تصور نہیں ہے واقعی چوپائیوں کے اندر حلال کی ہونے چاہیے زبا شدہ ہونے چاہیے بندکہ کو اگر لے کر اور سبزیوں کے ساتھ کوئی کیمیکل رییکشن کے ذریعے میٹ تیار ہوتا ہے تو بلکل اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اگر حرام جانور کے ذریعے اس کے عرضہ لیے ہوں اور پھر اس کو کسی پروسس سے گوشت میں تبدیل کر کے اور پھر اس طرح ہو تو وہ ناجائز ہوگا اس لیے چونکہ باہر کے لوگ اس چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے ہیں ان کے ہاں کھانے پینے کا آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی شرع پابندیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی دانست میں تو اس لیے ایسے گوشت سے اشتناب کیا جائے جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ اس میں کون کون سے جانور کے عرضہ لیے گئے ہیں ایک شخص تھا وہ پڑھ رہا تھا درس نظامی کا کورس کر رہا تھا حافظ بھی تھا اور عالم بھی تھا یعنی عالم بھی بن رہا تھا پہلے وہ تھا کہ وہ ہم نے اس کو غریب سمجھ کے کچھ دینی کتابیں دلوا دیں بعد میں وہ نو سال بعد اس نے سرٹیفیکٹ تو لے لیا لیکن پتہ چلا کہ اس نے عمل کچھ نہیں کیا یعنی بے عمل عالم بنا بے عمل حافظ مہا جھوٹا اور مسجد کے پیسے کی دیئے گئے تھے مسجد بنانے کے لیے وہ بھی کھا گیا تو اب وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو ہم نے اس کو کتابیں دی تھیں کہ آپ اس نیت سے واپس لے سکتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ تو بے عمل آدمی ہے کسی اور کو ہم دے دیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جو آپ نے کتابیں دی ہیں ان کی شرعی حیثیت توفے اور گفٹ کی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گفٹ کسی کو دے دیتے ہیں تو واپس لینا منع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ توفہ دے کے واپس لینا بلکل ایسا ہے جیسے قیع کر کے چاٹ لینا ماذا اللہ یعنی بہت برا ہے اس کو مکروع تحریمی لکھا ہے علماء نے مکروع تحریمی لکھا ہے کہ اس طریقے سے دے کر واپس لینا لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس میں اگر وہ ایک بے عمل آدمی ہے جھوٹا ہے اور اس نے ان کتابوں سے کیا وہ اقتصاب کرے گا ایسی صورت میں اگر آپ واپس لینے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اور ان سے لے کر کسی صحیح آدمی تک پہنچا دیں بیسٹ ہے اور نہ لیں تو بہرحال آپ کے اوپر و بال نہیں ہے آپ نے تو اچھا سمجھ کے غریب سمجھ کے دے دیا تھا تو آپ کے لیے انشاءاللہ نیت کا ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا اگرچہ ان کتابوں کو پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا اس لئے میں اکثر لوگوں سے گزارش کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو غریب طالب علم بتائیں ہم اس کی مدد کریں میں کہتا ہوں غریب یا ذہین اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے غریبی دور کرنے کے چکر میں غریب کوئی دینا تو باہر دینا پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ غریب صاحب پیسہ لے کر پڑھتے نہیں ہیں آپ کے لئے ثواب جاریہ نہیں بنتے اصل یہ ہے کہ غریب ضرور ختم کریں غریب طالب علم کوئی مستحق کو دینا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ ذہین فتین ہے کے نہیں بعمل ہے کے نہیں اور ایسے ادارے کا انتخاب کریں کہ جہاں پر بچوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کا بھی احتمام ہو اس کے لئے آپ اداروں میں جا کے کچھ دن تک اگر وزٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت بہت بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاقیات کیسے ہیں ان کے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اس کے بعد پھر آپ وہاں پر پیسہ دیں اندازہ دھن پیسہ نہ دیں میں ہمیشہ ترغیب دیتا ہوں کہ کسی ایک کو طالب علم کو عالم یا مفتی بنانا بہت بڑا ثواب جاریہ ہے اور میرے دلائل کے مطابق میری دانست میں فی زمانہ سب سے بڑا غالبا ثواب جاریہ ہی ہوگا لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی منتخب کر کے دے دیں اور جیسے وہ آپ نے اب آپ کی پیسے بھی دیوں گے تو پیسے ضائع اور بے عمل آدمی کیا کرے گا اس لیے صحیح اور بعمل لوگوں کو تلاش کر کے ضرور دیں اچھی بہت ہے یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے خیال میں یہ کوئیشن آتے رہتے ہیں لیکن یہ بہران میں نے اس لے شامل کیا کہ شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا اور اس پر شوہر کا بلکل حق نہیں ہے اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا اگر نہ بیوی دے تو جبرن بھی لے سکتا ہے ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو تھی وہ بعض اوقات جیسے آپ کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لیا تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اور جو اپنی سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں یعنی اپنے بہن بھائیوں پر اور تمام یوٹریٹوی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں حالانکہ نان نفقہ تو شہر پر واجب ہے یہ چیزیں شہر کے ذمہ داری ہیں بیوی کے تو ہیں نہیں ہاں بیوی اگر ساتھ میں کوپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں دونوں میں بیوی مل کر کریں لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرن بلکل جائز نہیں ہے